ایڈی کی گرفتاری کے خلاف اروند کے زرگال کی درقات پر دلی ہائی کورٹ میں ہوئی سماعت فیصلہ محفوظ کے جریبال کی گرفتاری پر بی جے پی آم آدمی پارٹی آمنے سامنے دلی این سی آر میں آم آدمی پارٹی لیڈر دیپک سنگلہ کی رہائشگاہ سمیت کئی مقامات پر ایڈی کے چھاپے پنجاب اور چندگر میں کئی مقامات پر پڑے چھاپے ایکسائز پالیسی میں گھپلے سے متعلق منی لانڈنی کیس میں کار روائی دوسری جانی پنجاب سے عام آدمی پارٹی کی رکنے پارلیمان سوچیر ویلکو بی جے پی میں شامل ممتب اینرجی سے میری ذاتی لڑائی نہیں لیکن ہمارے لیڈروں پر نازے بات افسرہ کیوں بی جے پی لیڈر دلیپ گھوش نے ترنمول کانگریس پر دو غلے پن کا لگایا الزام ٹی ایم سی نے دلیپ گھوش کے خلاف الیکشن کمیشن میں درش کی شکایت لوگ سبہ انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نامزدگی کا آج آخری دل بیہار کی چار سیٹوں پر جمعیرات تک داخل کیے جا سکتے ہیں پرچے نامزدگی نتنگٹکری، بھوپنگری یادو، دینی دیماران سمیت کئی لیڈروں نے داخل کیے پرچے ادھر تھاکری کی شیر سینہ نے سولہ امیدواروں کی پیرچاری کی پٹالی مکل کچی یعنی ٹی ایم کے نے اپنا جاری کیا منشور اتر پردیش میں یوگی آدھتھنات کی انتخابی مہم ڈلڈی ایک سائز گھپلا معاملے میں گرفتار ارمیند کے جریبال کی عرضی پر آج دلڈی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تمام دلیلوں کو سننے کے بعد ہائی کورٹ نے کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی کر دی تھی کچھ دیر بعد ہائی کورٹ نے اس پر دوبارہ سماعت شروع کی اس سے پہلے کہ جریبال کی طرف سے سینئر وکیل عبیشیق منوسنوی اور ایڈی کی طرف سے اے ایس جی ایس وی راجو عدالت میں پیش ہوئے کہ جریبال فلحال پی ایم ایل اے کورٹ کے حکم پر اٹھائیس مائج تک ایڈی کی احراست میں ہیں ڈلڈی کے وزیرالہ ارمیند کے جیوال کیا لیا سنیدہ کے جریبال نے کہا کہ انہوں نے کل شام ارمیند جی سے جیل میں ملاقات کی دو دن پہلے انہوں نے ڈلڈی کی وزیر آتشی کو پیغام بھیجا تھا کہ پانی اور سیور کے مسائل کو حل کیا جائے انہوں نے بتایا کہ ارمیند کے جریبال اٹھائیس مارچ کو عدالت کے سامنے شراب گھپلے سے متعلق رقم کا انکشاف کریں گے مرکزی وزیر انورک تھاکن نے ڈلڈی کے وزیرالہ ارمیند کے جیوال کو کٹر بے ایمان شخص بتایا ہے انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے کار پنگلہ اور کروڑ روپے کا غبن کیا ہے مرکزی وزیر سہت منسوک مارڈیا نے ڈلڈی کے وزیرالہ ارمیند کے جیوال کو ڈلڈی کے سہت کے خراب نظام کے لیے ذمہ دار ٹھہر آیا انہوں نے کہا کہ عائشمان بھارت اس کیم ڈلڈی میں ابھی تک نافذ نہیں ہوئی ہے اور ڈلڈی کے اسپطالوں میں بستروں کی بہت زیادہ کمی ہیں ڈلی بی جی بی کے صدر وریند سجدیوہ نے آج ڈلی پولیس کمیشنر سے ملاقات کی وریند سجدیوہ نے وکلا اور پارٹی لیڈروں کے ساتھ ڈلی پولیس کمیشنر سنجے اروڑا سے ملاقات کی انہوں نے وزیرالہ ارمیند کے جیوال کی تحویل سے مبینہ خطوط کے بارے میں پولیس میں شکایت درج کرائی شراب گھٹالے کے ابھیجکت اروڑن کے جیوال کے پریم پتروں کا جو فرجی والا دلی میں چل رہا ہے اس کو لے کے ہم نے اپنی شکایت درج کرائی ہے کیونکہ اس دیش میں سویدھانگار قانون کا شاسن ہے اور جہاں قانون کا شاسن ہے تو وہاں قانون کی کچھ پریباشہ ہے جس کو سب کو ماننا پڑتا ہے جس طرح کے پتر میڈیا میں دکھائی جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ میرے آقا نے میرے بھگوار نے ہم کو یہ پتر لکھا ہے ہم اس پتروں کی جانچکی ہم نے مانگ کی ہے کیونکہ ہماری جانکاری کے حساب سے اگر ایکیوز کوئی ہے اور وہ حراست میں ہے تو اگر کوئی پتر بھی وہاں سے آتا ہے تو جس کی کسٹڈی میں ایکیوز ہے اس کسٹڈی کے جو بھی ایتھورٹی ہے اس کو اٹیس کرنا پڑتا ہے دلی کے وزیرعالہ اروند کے جیوال کی گرفتاری پر آمادی پارٹی کے عراقین اسمبلی کے مظاہرے کے بعد دلی اسمبلی کی کارروائی ملتبی کر دی گئی اس سے قبل آپ ممبران اسمبلی نے بھی اسمبلی کے باہر مظاہرہ کیا دلی بی جی پی کے ریاستی صدر وریندر سجدیوہ کو دلی کے وزیرعالہ اروند کے جیوال کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس نے حراست میں لے لیا سجدیوہ نے مطالبہ کیا کہ جیوال شراب پالیسی کے معاملے پر وزیرعالہ کے عہدے سے استفادہ دیں فیلال کے جیوال اس معاملے میں ای ڈی کی حراست میں ہیں عام آدمی پارٹی کو پنجاب میں بڑا دھچکہ لگا ہے جالندر سیڈ سے عام آدمی پارٹی کے ایم پی سوشیل کمار رنگو بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشیل کمار رنگو لوگ سوا میں عام آدمی پارٹی کے واحد ایم پی ہیں سوشیل نے گزشتہ سال مئی میں جالندر زمنی انتخاب میں ستہ ون ہزار سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کی ایم ایل اے شیطل انگورل بھی بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں بی جے پی کے پامی جنرل سیکریٹری وینوت تاورڈ نے ان لیڈروں کا پارٹی میں استقبال کیا عام آدمی پارٹی کے ایک ماتر لوگ سوا سرسیہ دوہ جار انیس کیس میں رہے اور آج وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں پرویش کر رہے اور ویسے ہی شیطل جی جو عام آدمی پارٹی کے زیادہ سوا سرسے اور پروکتہ ہے ان کا آنا یہ ہم پارٹی کے لیے ایک اچھی بات مانتے ہیں پنجاب کے لیے مجبوتی کی بات مانتے ہیں اور میں ان کا سواگت کرتا ہوں ایڈی نے آج دلی اور ان سی آر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے جن میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر دیپک سنگلہ کی ریایشگاہ بھی شامل ہے دلی حکومت کی مبینہ ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈننگ کیس میں دلی کے وزیرعالہ ارویند کیجریوائل کی گرفتاری کے بعد دیپک سنگلہ پارٹی کے دوسرے لیڈر ہیں جن کے گھر پر ایڈی چھاپا مار رہی ہے سنگلہ نے وشفاس نگر سے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر اسیمبلی الیکشن لڑا تھا سنگلہ گوہ کے پارٹی انچارج اور ایم سی ڈی کے شریک انچارج بھی ہیں سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اس سے قبل تیئیس مارچ کو متیالہ سے پارٹی ایم ایل اے گلاب سنگیادو کے گھر پر چھاپا مارا تھا ایڈی کی ٹیووں نے آج سوا پنجاب اور چنڈیگر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں ان میں پنجاب ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے کمیشنر ورون روجم کی چنڈیگر کی ریائجگاہ بھی شامل ہے یہ ریائجگاہ سیکٹر بیس میں ہے اس کے علاوہ محالی کے باکرپور میں امرود گھپلے میں ورون روجم کی بیوی کے کردار کی بھی جانچ کی جا رہی ہے مرکزی تفتیشی ایجنسی اس کارروائی کو دلی حکومت کے مبینہ ایکسائز پالیسی گھپلے سے بھی جوڑا جا رہا ہے قابل ذکر ہے کہ ایڈی نے اس مبینہ گھپلے میں دلی کے وزیرعالہ ارونٹ کے جریبال کو گرفتار کیا ہے عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سیسو دیا اور سنجے سنگھ اس معاملے میں پہلے ہی جیل میں ہیں لوگ سوا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نامزدگی کا آج آخری دن ہے پہلے مرحلے میں ایک سو دو سیٹوں پر انتخاب ہونے ہیں جن میں سے اٹھانوے سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن تھا بیہار کی چار سیٹوں پر نامزدگی کا کل آخری دن ہے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ انیس اپریل کو ہوگی ناکپر سے بی جی پی امیدوار اور مرکزی وزیر نتین گٹکری نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے وہ تیسری بار ناکپر سے امیدوار ہیں سال دوہزار چودہ میں نتین گٹکری نے پہلی بار لوگ سباہ الیکشن لڑا تھا انہوں نے کانگریس کے سینئر لیڈر ویلاس موتیمار کو شکست دی تھی انہوں نے یہ سیٹ دوہزار انیس میں بھی جیتی تھی ناکپر میں پہلے مرحلے میں انیس اپریل کو ووٹنگ ہوگی مرکزی وزیر اور راجستان کے الورسے بی جی پی کے لوگ سباہ امیدوار بھوپیندر یادو نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا پیلی بھیت سے بی جی پی امیدوار جیتن پرساد نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا پارٹی نے جیتن کو ورون گاندی کے پارلیمانی حلقے سے اٹھارویں لوگ سباہ کے لیے میدان میں اتارا ہے جیتن پرساد اتر پردیش حکومت میں پی ڈی وی ڈی کے وزیر بھی ہیں پیلی بھیت میں پہلے مرحلے میں انیس اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے آج نامزدگی کا آخری دن تھا کوئیم بٹور تمیلناڈوں میں بی جے پی کے ریاستی صدر کے اناملائی نے آج کوئیم بٹور لوگ سباہ سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ڈی ایم کے لیڈر دیانی دی مارن نے وستی چندہی سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا پٹالی مکل کچھی یعنی پی ایم کے کے بانی ایس رامہ دوست نے عام آدمی پارٹی کے انتخاب کے لیے اپنے پارٹی منشور جاری کیا شیو سینہ ادھا گروپ نے لوگ سباہ انتخابات کے لیے سولہ امیدواروں کی فیرج جاری کی ہے مہاراشت میں مہا وکا سگاڑی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم سے پہلے ہی شیو سینہ کے ادھا گروپ نے اپنی فیرج جاری کر دی ہے ابھی تک اتحادی جماعتوں میں نشیستوں کی تقسیم نہیں ہوئی ہے شیو سینہ ادھا گروپ نے جن سولہ امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے امی بلڈھانا سے پروفیسر نریند کھڑے کر یا تو یاوط مال واشیم سے سنجے دیشموک ماول سے سنجے واغیرے پاٹیل سانگلی سے چندر رہا پاٹیل ہنگولی سے ناگیش پاٹیل اشٹی کر سنبا جی نگر سے چندر کا مکھیرے دھار شیو سے عمراجی نبال کر شیڈی سے بھاؤ ساحب واکچور ناسک سے راجہ بھاؤ اجے رائے گھر سے انے گیتے سندو درکس رتن گیری ونائک راوت تھانے سے راجن وچارے ممبئی شمال مشرق سے سنجا دینا پاٹیل ممبئی جنوب سے اروین ساون ممبئی شمال مغرب سے امول کرتی کر اور پربھینی سے سنجے جادو کے نام قابل ذکر ہیں ممبئی شمال مشرقی لوگ سبا حلقے سے شیو سینہ یو بی ٹی نے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد ان سی پی ایس سی پی کارکنوں نے مل کر پارٹی دفتر کے باہر اتجاج کیا بی جے پی کے رکنے پارلیمیت دلیب گھوش سے جب ممتہ بینر جی پر ان کے تفسروں کا جواب دینے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کا بازابتہ طور پر جواب دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کی طرف سے مانگی گئی وضاحت سے وہ افسردہ ہیں انہوں نے سویندو ادھکاری کے والد پر ٹی ایم سی لیڈر کے تفسرے کا مسئلہ بھی اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہمارے لیڈر کی کوئی عزت نہیں ہے مغربی بنگال میں ٹی ایم سی لیڈر نے آج الیکشن کمیشن کے دفتر کا دارہ کیا اور ہودے دار سے ملاقات کی ٹی ایم سی نے بی جے پی لیڈر تلیب گھوش کے بیان پر ریاستی الیکشن کمیشن سے شکایت کی ڈی ایم کے وزیر انیتہ آر الیکشن کمیشن نے وزیراعظم نریند موڈی پر رادہ کرشنن کے متنازت افسرے کا نوٹس لیا اس معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے تمیل نارڈو کے چیف الیکٹورل افسر صحابرت ساہو نے کہا کہ رادہ کرشنن کے خلاف آئی پی سی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے تمیل نارڈو کی وزیر انیتہ آر رادہ کرشنن نے ایک ریلی کے دوران وزیراعظم نریند موڈی پر نازیبہ تفسرہ کیا تھا جس نے ریاست کی سیاست کو گرما دیا ہے بی جے پی نے الیکشن کمیشن میں رادہ کرشنن کے خلاف انتخابی ذات اخلاق کے خلاف فرضی کی شکایت درج کرائی تھی بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ رادہ کرشنن کو معافی مانگنی چاہیے اور ان کی انتخابی مہم پر پابندی لگائی جائے چھتیس گڑ کے بیجا پور میں سیکیورٹی فورسز نے ایک تصادم کے دوران چھے نقسلیوں کو خلاق کر دیا ہے یہ انکاؤنٹر باسا گوڑا تھانہ علاقے کے چمپور بھئی علاقے میں ہوا ہے اب تک ایک ڈپٹی کمانڈر سمیت چھے نقسلیوں کی لاشیں برامت کی گئی ہیں مارے گئے نقسلیوں میں دو خواتین ماؤنواز بھی شامل ہیں انکاؤنٹر میں کئی نقسلیوں کے زخمی ہونے کی قبر بھی ہے تلاشی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے جائے واقعہ سے بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود اور روزمرہ استعمال کی جانے والی اشیاء بھی ضبط کی ہیں علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ ہولی کے دن ماؤنوازوں نے اس علاقے میں گاؤں کے تین لوگوں کا قتل کر دیا تھا جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ٹیم مسلسل ماؤنوازوں کی تلاش کر رہی ہے بی ایس ایف کے دستوں نے امریستر زلے کے پنچ گرین گاؤں کے نزدیک ایک ہیکسا کوپٹر نامی ڈرون کو تباہ شدہ حالت میں برامت کیا تھا موقع پر موجود کسان نے بی ایس ایف کے جوانوں کو اس ڈرون کے بارے میں بتایا تھا وزارت خارجہ نے دلی کے وزیراعلا اربند کیجریوال کے معاملے پر تفسرہ کرنے کے لیے امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف گلوریا برونیا کو طلب کیا وزارت خارجہ میں ان کی میٹنگ تقریباً پینتالیس منٹ تک چلی کیجریوال کی گرفتاری کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس معاملے پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور امریکہ کو منصفانہ اور شفاف قانونی عمل کی توقع ہے جرمنی نے بھی اس معاملے پر ایسی تفسرے کیے تھے جس پر بھارتی وزارت خارجہ نے سخت اعتراض ظاہر کیا تھا وزارت نے کہا تھا کہ ایسے تفسرے بھارتی عدالتی نظام کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایجے چھنکر جنوب مشرقی ایشیا کے دورے کے ایک حصے کے طور پر ملیشیا میں ہیں انہوں نے اپنے ہم منصف محمد حاجی حسن سے ملاقات کی اس دوران دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی سیاسی دفاعی ڈیجیٹل اور سٹارٹ اپ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی دونوں رہنماؤں نے اسٹریڈک شراکتداری کو مزید مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی اس کے علاوہ سفارتی تعلقات کو مزید گہرہ کرنے پر بھی زور دیا گیا مغربی ایشیا اور انڈو پیسیفک خطے میں علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایجے چھنکر نے ملیشیا کے وزیر آزم انمر ابراہیم سے بھی ملاقات کی اسرائیلی فوج کے ترجمان نے حماس کے ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ کی حلاقت کی تدیق کی ہے انہوں نے قبل از ہی ان اطلاعات کی تدیق کی تھی کہ روامہ اسرائیلی حملے میں حماس کا ایک ڈپٹی کمانڈر مارا گیا تھا فوجی ترجمان ریئر ایڈمیرل نے ایک ٹیلی ویزن بیان میں کہا کہ اس حوالے سے تمام انٹیلیجنس معلومات کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ کہ مروان عیسیٰ تقریباً دو ہفتے قبل ہمارے حملے میں مارا گیا تھا حماس کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا ہے امریکہ کے والٹی مور میں تاریخی فرانسیس سکوٹپل ماربردار جہار سے تکرا کر منہدیم ہونے کی وجہ سے چھے مزدوروں کی موت ہو گئی ہے پراؤڈر بلڈر بلڈر نے ایگزیکیوٹیو نائب صدر جیفری نے کہا کہ کمپنی کے جو ملازمین کو مردہ قرار دیا گیا ہے جبکہ ایک ملازم کو اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے عملے پر تعمیراتی کام چل رہا تھا اس دوران تصادم ہوا جس کے نتیجے میں پل گر گیا کوسٹ گارڈ ریئر ایڈمیرل نے کہا کہ کافی دیر چلے رہت رسانی کے کام اور پانی کے درجہ حرارت کے بنیاد پر انہیں امید نہیں تھی کہ وہاں کوئی زندہ بچا ہوگا امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں دریائے پرواقع تاریخی فرانس اسکوٹپل کا منگل کی صبح تقریبا ڈیڑھ بجے سنگاپور کے جھنڈے والے مالبردار جہاز ڈالی سے ٹکرانے کے بعد گر گیا راحت اور بچاؤ کا کام بدھ کی صبح تک روک دیا گیا ہے امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانے نے ٹوئٹ کیا ہے اور بالٹی مور میں فرانس اسکوٹ کی بریش پر پیش آنے والے بدقسمت حصے سے متاثرہ تمام لوگوں کے تہیں اپنی تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے ہات لائن نمبر ون نائن نائن سکس سیون ون سیون ٹو زیرو ٹو بھی جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ حاصل سے متاثرہ ہندوستانی شہری جنہیں مدد کی ضرورت ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لندن ہائی کوٹ نے فیلال ویکی لیکس کے بانی جولین اسانچ کی امریکہ حوالگی پر روک لگا دی ہے عدالت نے کہا ہے کہ امریکہ یقین دہانی کرائے کہ اسے سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا عدالت نے امریکہ کو جواب دینے کے لیے اپنا فیصلہ تین ہفتوں کے لیے موخر کر دیا ہے ویکی لیکس کے بانی اسانچ پر خفیہ فوجی ریکارڈ اور صفارتی ان کے کیبلز لیگ کرنے کا الزام ہے جبکہ اسانچ کے وکلہ کا موقف ہے کہ یہ ریاستی انتقامی کا روائی ہے اسی کے ساتھ اردو قمرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی